جب منگنی ہو جاتی تو ایک اور معاملہ بھی آگے بڑھتا ہے دونوں کا جی چاہتا ہے ایک دوسرے سے بات کریں فون پر باتیں چیٹ اور پھر اسی طرح سے ملاقات کا سسلہ یعنی کٹھے کھانے کھانے کی فرمائش یہ سسلہ جاری رہتا ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیس ٹائم پہ نہیں ویسے ہی کوئی آڈیو کال کر رہا ہے تو کیا منگیتروں کو ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو بات میں آپ نے مجھ سے کرنے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں تاکہ ساروں کو اس کا فائدہ ہو جائے کیونکہ جب کبھی نکاح کا موضوع آتا ہے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کیا منگیتر سے فون پر بات ہو سکتی ہے وہ مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ باہر چلو شاپنگ کرنے کے لیے آپ ضرور جاؤ لیکن وہ جو سب سے بڑا آپ کا پیدا کرنے والا ہے وہ اجازت نہیں دیتا جس نے آپ کے ماں باپ کو بھی پیدا کیا اور سب کی جانیں جس کی مٹھی میں ہیں وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دونوں خاندان والے آگے بڑھ کر اس ایسے سلسلے کو رواج دیں پھر جب لڑکا اور لڑکی باتچیت کرتے ہیں تو ان کی باتچیت کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے موبائل کمپنیاں اسے بہت اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرتی ہیں پھر وہ ایسے پیکجز دیتی ہیں کہ لڑکا لڑکی ساری رات باتیں لگے رہے ویسے منگنی نہ بھی ہو تو لوگ لگے رہتے ہیں منگنی کے بعد بھی ساری رات باتچیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایسی لوچدار باتچیت ہوتی ہے جو فتنے کا سبب بنتی ہے ایسی چیزوں سے اوائیڈ کرنا چاہیے دیکھئے اللہ پاک کا حکم ہے ایک ہی بات ہے ہر جگہ لاغو ہوتی ہے میٹھے انداز میں کسی نامہرم سے بات نہیں ہو سکتی لیکن وَقُلْنَا قَوْلَ مَعْرُوفًا معروف بات ہو سکتی ہے لیکن معروف بات کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں باتیں جاری رہیں کبھی کوئی ناغذیر ضرورت ہو تو ایسے میں کوئی اور سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں بات ہو سکتی ہے ہاں لڑکے اور لڑکی کی کوئی ملاقات نہیں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے سمٹائمز دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے لڑکی کیسی ہے لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کیسا ہے تو سکائپ پہ اور مختلف سوشل میڈیمز پہ ایک دوسرے سے بات چیت کا سسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں بھی صرف اسی حد تک ہونا چاہیے جب آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں اور ضروری کوئی دل کے اندر بات ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں ضروری بات کرنا گناہ نہیں ہے اور وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی گناہ نہیں ہے ہاں بلا ضرورت بات سے بات نکالنا اور باتیں کرتے ہی چلے جانا درست نہیں ہے تو اگر قولِ معروف کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دن رات منگیتر سے گفتگو کا سسلہ فون سے یا چیٹ سے یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے جاری رہے شیخ اسالِ الفوزان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی لڑکیوں سے بات چیت کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں فتنہ ہے آزمائش ہے لڑکے کے لئے بھی لڑکی کے لئے بھی لیکن لڑکی اگر اپنے منگیتر سے بات چیت کرے اور کلام بھی صرف منگنی کی مسئلہت کو سمجھنے سمجھانے کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں منگنی کی مسئلہت تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہمارے سامنے بات کر کے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو اور لڑکے کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں پوچھ لو کیونکہ درمیان میں رکاوٹ ٹھائل ہے فاصلے بہت ہیں مختلف ممالک کے اندر رہتے ہوئے تو نکاح سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن ابتدائی طور پر اگر لڑکی تسلی کرنا چاہتی ہے لڑکا تو وہ ایسے محول میں بنیادی باتشیت کر سکتے ہیں لیکن افضل احتیاط ہے اور جائز یہی ہے کہ لڑکی کے ولی سے بات کی جائے بجائز کے کدارکلی بات کی جائے موسیقا